ہم ہی اٹھ کے فلسطینیوں کے آگے جاتے ہیں کہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ پلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے میں نے انسائیڈ سیچویشن وہاں ساری دیکھی ہے یہ جو اس وقت مسجد الاقصہ میں ہوا ہے میں تو میں جوتے پہن کے اندر جا رہا تھا مین کوریڈور سے انہوں نے میرے جوتے اتروا دیئے یہ اسرائیلی سولجر تھا وہاں اس نے میرے جوتے اتروا دی اس نے کہا اندر نہیں جا سکتے یہ مقدس اے رہا ہے میں نے کہا but you are a Jew وہ کہتا ہے it doesn't matter it is sacred for us to چلو یہ ہوگی یہ جو گیم ہوئی ہے مسجد الاقصہ میں اس میں کوئی نہ کوئی پارٹی involved ہے کہ جو ایک division create کر رہا ہے because don't forget اسرائیل اس وقت نیکسس میں آگیا ہے یو اے کے ساتھ بھی ہے ان کی ایمبیسی اس وقت دوزار چھے کے اندر ان کی ایمبیسی پھر بھی وہاں تھی ٹیل ای ویو میں میں خود دیکھا ہوں اب انہوں نے افیشلی اس کو ریکنائز کر دیا so the middle east is approaching israel proxy united states of america جب آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے یورسلم کو integral part کر دیا اس کا israel کا so یہ ایک بہت بڑی گیم ہوئی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں یہ divide کیا جا رہا ہے islamic world کو and of course israel کو ایک آپ کہلو کہ یہ بڑی complex situation ہے but never the less میں دیکھیں میں اس ہمیشہ جب بھی پیلسٹین پہ بات ہوئی ہے میں کہتا ہوں دیکھو مجھے کسی کے چاچے مامے بننے کا شوق نہیں ہے کیونکہ میرے پاس میرے گھر کے اندر 73 year old longest surviving political conflict پڑی ہوئی ہے میں اس کی کیوں نہیں بات کرتا ہوں آج میں پیلسٹین کی کر رہا ہوں ٹھیک ہے مضمت ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے لیکن یہ topic ہمیں on an everyday basis کشویر کا ہم نے ادھر بیٹھ کے لڑنا ہے ہم نے اس پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے پیلسٹین میں جو بات ہوتی ہے دنیا اس کا notice لے لیتی ہے تو اب آپ امہ کی بات کرتے ہیں what is this امہ this امہ is absolutely non-descript oh i see oh i see تو چلی گئی سی یہ اس طرح کا ان کے روئیہ ہے یہ کون بولتا ہے کشویر کے اوپر ان کے اپنے رشدہ ان کے اپنے relations انڈیا کے ساتھ so basically ہم نے یہ جو اپنا اپنا stance ہے ہم نے اس stance کو تکڑا کرنا ہے one two پیلسٹین اور یہ 1917 میں آپ کو پتہ ہے جب بیل فرٹ ڈیکلیریشن ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی اس وی اپوزیشن ہوئی تھی کیا آپ اس کو کیوں اسرائیل کا سٹیٹ بنا رہے ہو لیکن lobby تھی ایک lobby against تھی ایک فور تھی eventually اس کو آپ نے incorporate کر دیا into the ottoman empire اور اس کے repercussions آج بھی آپ دیکھ لو ایک unresolved آپ conflict ادھر چل رہی ہے کشمیر بھی ہوئی آپ کا ایک problem ہے تو میرے لیے معذرت کے ساتھ کشمیر is first پیلسٹین is second ٹھیک ہے سر point taken میں آگے بڑھتے ہوئے میرے باست صاحب کی جانے بڑھوں گا میرے باست صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی آپ کیسے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں بلا شبہ کشمیر پہلے ہے زیادہ قریب ہے سارے معاملات ہیں لیکن as in whole پاکستان ہمیشہ سے ایک stance رکھتا رہا ہے فلسطین کو لے کر یوم القدس آج بھی بنایا جاتا ہے تمام تر معاملات ہیں how do you see the situation میں آپ کے پروگرام کے دورانی ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا محمد بن زید جو کہ منٹور ہے محمد بن سلمان کے four point one million ٹویٹر followers ایک ٹویٹ نہیں کی اس شخص نے ایک ٹویٹ محمد بن سلمان کوئی بیان جاری نہیں کیا اس شخص نے یہ مستقبل کا بادشاہ ہے اور خادم الحرمین شریفین فلانا ڈمکانا اور یہ اس وقت ولی اہد ہیں crown prince ہیں ٹھیکے دار ہیں امت مسلمہ کے ہمارے قبلہ و کعبہ ہیں آپ پوری امت مسلمہ میں سے اٹھا کے کونسی امت مسلمہ ہیں ارسلان یہ سب اقتدار پرست لوگ ہیں یہ سب عیاش پرست لوگ ہیں یہ عیش و عشرت کے رسیہ ہیں یہ کسی صورت میں آپ ایک فلسطین کی بات کر رہے ہیں ایک غزہ کی پٹی کی بات کر رہے ہیں چھپن کے چھپن اسلامی ملک تیہ و تیہ ہو جائے برباد ہو جائے یہ پھر بھی نہیں بولیں گے یہ صرف چھتیس لوگ مرے ہیں پچھلے پانچ چھ دنوں میں صرف چھتیس لوگ یا چھتیس لاکھ مسلمان مر جائے یہ نہیں بولیں گے کیونکہ یہ اقتدار پرست یہ شاہی خاندان یہ خانوانے ہیں پھاڑ میں جائے اسلام ان کی نظر میں پھاڑ میں جائے مسلمان پھاڑ میں جائے امت مسلمہ ان کا اقتدار اگر مغرب سے امریکہ سے ٹکر لینے سے چھنتا ہے وہ نہیں کریں گے یہ تو ابھی محمد بن سلمان نے نیوم شہر میں بھلایا اس کو بنیامین نیتن یاہو کو اور وہاں خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ابھی تین مسلمان ملک ہیں جنہوں نے ابھی تعلقات اپنے سفارتی بھال کیے اسرائیل کے ساتھ یہ یہ میٹیریل ہی نہیں رہا آپ یہ جس لیول کی آپ بات کریں وہ میٹیریل ہی نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں انیس سو سٹھ سٹھ میں ابھی ہو کیوں رہا ہی ہے سب کچھ نائنٹین سکسٹی سیون میں جو عرب اسرائیل وار ہوئی تھی پانچ جون سے لے کر دس جون تک اس کے پچپن سال مکمل ہونے والے ہیں پانچ جون کو بھائیو اس سے پہلے بڑی سیلیبریشنز کر رہا ہے اسرائیل نائنٹین سکسٹی سیون میں انہوں نے ایسٹن ییلو شہرم پر قبضہ کر لیا تھا اور جو مغربی بینک تھا غزہ کا اس سے ملکہ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور جو اولڈ سٹی تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا یہ اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہا ہے یہ آپ کے سینے پر موگ دلنے جا رہا ہے آپ چھتیس لاشوں کو اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں آپ وہ گور کر نہیں ملنا آپ کہاں دفن کریں گے یہ اتنی بڑی انسانی ضمیر کے اندر میر گڑ چکی ہے مجال ہے کوئی بول رہا ہو یورپ میں سے وہ یورپی یونین جب پاکستان کی خلاف دیکھا آپ نے ابھی قرارداد انہوں نے منظور کرتی جی جی اتنی تاریخ میں کبھی اتنی ایک سیلیت سے قرارداد منظور نہیں ہوئی ہمارے آج چار جل احتجاز نکلے انہوں نے قرارداد منظور کرتی وہ وہی ہے جو آپ کے سامنے ہیں جو رونگیا مسلمانوں پہ ہوں یا افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے یا فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا ہے لیکن اس میں ایک میں آپ کی ایک جانب توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اسرائیلی میڈیا اگر دیکھیں ان کے اخبار پڑھیں اور ان کے شوز سنیں اور اسرائیلیوں سے بات کریں تو ہمارے لمحے یہ آئے گا کہ وہ یہ جو اٹیکس رمضان کے یعنی عبادت کرتے ہوئے عبادت گزاروں پہ یہ جو کیے جاتے ہیں یہ بڑے کارڈینیٹڈ بہت بہت پلینڈ اٹیکس ہیں یعنی یہ کہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رد عمل مسلم دنیا میں زرب لگے گی ان کو اور اس کے ساتھ جو یو اے ای ہے وہاں کے حکمران جو ایک طرف ابھی ان سے رابطے استوار ہوئے ہیں ان کے لیے اپنی پاپولیشنز کے غم و غصے کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا تو یعنی ایک طرف جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ رد عمل کیا آئے گا اور خود مسلمان حکمرانوں کے لیے اپنے ملکوں میں لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا یعنی ایک انتشار کی قیفیت وہاں پہ آئے گی یہ جان پوچھ کر ہوتا ہے اب اس سے وہ یعنی وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی ضرب لگا کے یہ تو ان کی اپنے ڈیزائنز ہیں لیکن ہمیں بطور پاکستان کوئی کوئی بھارہ لیشن سٹیٹ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یعنی ایک طرف یعنی ہم نے ٹرکی میں بہت مظاہرے دیکھیں ہیں لیکن ان کے جو یعنی ٹورزم کے معاملات ہیں یعنی صفارتی تعلقات ہیں وہ ایک طرف رکھتے ہیں اور غم اغوصہ کا اظہار بھی کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا بطور ایک نیشن سٹیٹ کے ظاہر ہے کہ عمران خان نے آج جو ٹوئٹ کیا بہت اچھا کیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لیکن اس کے ساتھ پریکٹیکل ہو کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ فلسطینیوں کی مدد ہم کس طرح کر سکتے ہیں کیا نعرے لگا کے کر سکتے ہیں کیا ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں